اور ایک چیز آپ سے پوچھوں گا مجھے اس کا جواب دیں گے یہ بتائیں کسی کی اولاد کی شادی نہ ہو رہی ہو اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی اور دل سے کیا گزرے گی کیا خیال شادی نہ ہو رہی ہو اس پہ کیا گزرے گی دل پہ کیا گزرے گی یہ جو دعا ہے نا جو میں آپ کی خدمت میں عرص کرتا رہتا ہوں جب پوچھا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت کے بیٹے ایک تھے ہم بارنا حبیب اللہ صاحب وہ حجاز میں رہتے تھے حبیب اللہ صاحب وہ باپ کی کاپی تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تھرمندیتر ہیں حلال حرام کو ایک پل میں یوں بتا دیتے ہیں حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ عبید اللہ حبید اللہ حبیب اللہ وہ حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور ان سے پوچھا حضرت سے حضرت کی اولاد اتنی نیک درویش اللہ والی اس کی وجہ فرمایا حلال کھایا اور ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑی کونسی ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین مجالنا للمتقین اماما وحوا کمال کر دیا آپ نے دعا یاد کی ہوئی ہے کن کن کو دعا یاد ہے ہاتھ کڑا کریں مشاء اللہ وا وا یہ نے آکے غریبان دی باؤں پھڑ لیں یہ تیرے ہی دم سے ہے رو نہ کہیں تیری جان جانے جہاں نہیں ہے واہ مولا واہ یہ دعا اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ مولا اگر میری بیٹی کی میرے بیٹے کی میرے گھر کچی سی فرق کے کوئی آفت آئے شادی کی بندش رزق کی بندش صحت کی بندش یا کوئی پریشانی آجنائش اللہ میری آنکھوں کو تھندک تو نہ پہنچیں کہ آنکھوں کو تھندک تو نہ پہنچیں تو مولا تو ایسا کر آنکھوں کو تھندک مہنچا دیں اور یاد رکھیے گا ہمیشہ مجدور کو مجدوری پہلے دفعہ ملتی ہے یا آخر میں ملتی ہے اور اتحیات آخری لمحہ ہوتا ہے نا عباست کا نہیں بات سمجھ نہیں آئے مجدور کو مجدوری پہلے مجدوری سے پہلے وہ اس کی ہتھیلی میں پیسے رکھ دیتے ہیں اللہ مالو بتاؤ تو صحیح مات میں رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اتحیاتیں دیکھا ہے بس یہ سلام کرے گا اور اس سے اور مجھ سے جو گفتگو کا سسلہ ختم ہو جائے گا پھر یہ دنیا میں گم ہو جائے کسے کام میں گم ہو جائے چلو اس کو مجدوری دے دو یہ اتحیات آخری لمحہ ہے مجدوری ملنے کا اور مجدوری پانے کا آخری لمحہ ہے یہ چتہ بڑا نقطہ ہے آخری لمحہ ہے اور اتحیات میں دعاؤں کا احتمام کیا کریں رتی رتائی پہلے وہ ایک دونی 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 چار میں نے ایک دفعہ نا اپنے بچوں کو پہاڑے سن رہے میرے بچے ہس پڑے کہے بابا آپ کیسے پہاڑے پڑتے ہیں میں نے ایسے ہاتھ بندے دیوار کے ساتھ لگتے ایک دونی 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 چار بچوں کے ساتھ بچے بندے ان کے تربیت ہوتی ہے دیوار کے ساتھ استاجی کھڑے کر دیتے تھے دنگا ہاتنے ہوتا تھا یوں اسے چل رہے ہیں ہوتے تھے اور ہمیں ایک دونی 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 چار کہے ہوتے تھے تو سارے پہاڑے بھول گئے ہیں تو کیا بات عزت کر داتا ہے التحیات آخری ملنے کا بست ہے دعائیں یاد رکھا کریں التحیات میں دعائیں پڑھا کریں اور اس دعا کا احتمام کیا کریں اور اس دعا کے بڑے کمالات اور بھی بڑے عجیب ہیں میں بہت سے فائدے ایسے ہیں جو اشاروں میں بتا کے سلا جاتا ہوں وضاحتیں نہیں کر سکتا بڑے فائدے ہیں اس کے دھر کے جھگڑے دھر کی لڑائیاں اس دعا سے حل ہو جاتی ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا پہلا مسئلہ تو بیوی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے ازواجنا اور ذریعات دینا اولاد تو تیسے نمبر پہ آتی ہے ربنا حبلنا اللہ میری اور بیوی کے دنیا آنکھیں تھنڈی کر دیں ایک دفرے کو دیکھیں ایک دفرے کو دیکھیں تو آنکھیں تھنڈی ہو جائیں یہ کس رفت ہوں گی جب آپس میں پیار ہوگا محبت ہوگی چاہت ہوگی اور اگر نفرت ہوئی تو آنکھیں تھنڈی ہونی ہے پھر تو نا دیکھتے تھنڈی ہوں گی تو ربنا حبلنا من ازواجنا آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں گھروں کے جھگڑے اچھا نسلیں یہ پیدا ہوتی ہیں اور نسلوں میں اللہ غیب کے خزانے سے صالحیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے ایمان حیاء پیدا کرتا ہے اور نسلوں میں اللہ پاک ایسی نعمتیں دیتا ہے کہ نسلیں اٹکتی نہیں بھٹکتی نہیں اور دلوں میں کھٹکتی نہیں اور الہشتی نہیں کسی زندگی کے مسائل میں جو اللہ نے اس دعا میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری بیوی اور تمہاری نسلوں کو تمہاری آنکھوں کا کیا بناوں گا تھنڈک بناوں گا اور تھنڈک اس وقت بنیں گی جب یہ مسائل نہیں ہوگئے ہاں بلکہ میرے پاس کئی کیس آئے کہ میرے بیوی کی ازواجی زندگی میں کمی ہے ان کو شکایت تھی میں نے کہا اس دعا کا احتمام کرو اور کس رس کر پڑھو کئی نے پڑھا اور ازواجی زندگی کی کمی دور ہو گئے اس دعا میں یہ بھی تاثیر ہے امہ کی تاثیر ہے یہ وہ میرے کہہ لے کہ میرے امیہ نہیں پڑھا مگر تو پڑھ اس نے پڑھا امیہ بھی بھی فٹ ہو گئے مگوینو نہتے موسیقی